محنت کرنے سے کیا تعلق ہے کہ آپ لوگوں کا پتہ ہے کہ پرانے زمانے میں لوگ کیا کرتے تھے کہ دیے جلا کر رات گئے تک بیٹھے رہتے تھے ٹھیک ہے تو جب وہ سونے لگتے تھے تو اپنے دیے کو بجھا دیتے تھے اور جو مرد جو مرد جو مرد آئیل تھا وہ بھی برن ہونا بند ہو جائے کرتا تھا ٹھیک ہے تو رات گئے تک to burn the midnight oil کے اس آئیل کو جلائے رکھنا اس روشنی کو جلائے رکھنا اس کا مطلب کیا ہے کہ کوئی انسان کوئی محنت کر رہا ہے کوئی انسان ایک امپورٹنٹ کام کر رہا ہے ٹھیک ہے to burn the midnight oil means کہ رات گئے تک محنت کرنا رات گئے تک کوئی useful کام کرنا اب یہاں if we use this idiom in a sentence تو ہمارا sentence بن سکتا ہے کہ he secured the first position in his examinations because he burned the midnight oil چونکہ اس نے رات گئے تک انتک محنت کی اس لئے اس نے اپنے امتحان میں پہلی position حاصل کی ٹھیک ہے سمجھ آئی to burn the midnight oil so the idiom number 6 is above board above board means شک و شبات سے بالاتر ہونا کہ کوئی ایسی چیز جس پر ہم بالکل بھی شک نہیں کر سکتے کوئی ایسی چیز جو کہ شک سے بالکل ہی بالاتر ہو اور اگر ہم above board کو اپنے sentence کے انتر use کریں تو the sentence will be the sincerity of our parents is above board کہ ہمارے parents ہی ہمارے ساتھ جتنی بھی sincerity ہوتی ہے جتنا بھی حلوس ہوتا ہے وہ شک و شبات سے بالاتر ہوتا ہے کہ اس میں کسی قسم کا کوئی بھی شک نہیں ہوتا so the idiom number 7 is to carry weight کیونکہ to carry weight کا مطلب ہوتا ہے وزن ہونا کیونکہ اب وزن ہونا کا مطلب کیا ہے کہ کسی چیز میں دم ہونا کسی چیز میں اتنی طاقت ہو کہ ہم کہہ سکیں کہ اس چیز میں بہت زیادہ دم ہے بہت زیادہ expression ہے بہت زیادہ طاقت ہے بہت زیادہ اس کے اندر ایک logical expression given ہے کیونکہ تو اس چیز کو ہم کیا بولیں گے to carry weight اب to carry weight کو ہم sentence کے اندر use کریں تو the sentence will be because of his poor preparation his arguments did not carry any weight کیونکہ اس کی preparation اچھی نہیں تھی اس کی تیاری اچھی نہیں تھی تو اس کے جتنے بھی دلائل تھی ان کے اندر کوئی بھی وزن نہیں تھا اس کے دلائل کے اندر کوئی بھی طاقت موجود نہیں تھی ان کے اندر کوئی بھی value کوئی بھی substance نہیں تھا کوئی importance نہیں تھی اس لئے ہم کیا بولیں گے کہ ان کے اندر کوئی بھی weight نہیں تھا اس کے بعد ہمارا next idiom ہے to carry the day to carry the day کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ امتحان مار لینا بازی مار لینا سبقت لے جانا جیت جانا to be victorious کامیاب ہو جانا to be successful اگر ہم اس کو اپنے sentence کے اندر لے کر آئیں to carry the day تو اس کا sentence ہو جائے گا اور team carried the day in the match because of a great teamwork کی وجہ سے ہماری ٹیم میدان میں بازی لے گی یا great teamwork کی وجہ سے ہماری ٹیم وہ match جیت گئی so the next idiom that is idiom number 9 which is to build castles in the air اب یہاں پر آپ نے اس ورڈ کو کیسل پروناؤنس نہیں کرنا بھلکہ کاسل پروناؤنس کرنا ہے کیسل بیسی کلی امریکن انجلیش کا ورڈ ہے اور پاکستان میں چونکہ ہم بریٹیش ایکسنٹ کو زیادہ تر فالو کرتے ہیں اس لئے ہم اس ورڈ کو کیا پروناؤنس کریں گے کاسلز اور یہاں پر to build کاسلز in the air ٹھیک ہے be realistic means کہ حقیقت پسند بنو do not build کاسلز in the air کہ ہوائی کلے تعمیر نہ کرو کہ انسان کو حقیقت پسندی سے کام لینا چاہیے انسان کو جھوٹ سے کام نہیں لینا چاہیے جو چیز حقیقت میں ہو انسان کو اسی چیز کو بیان کرنا چاہیے ہوائی کلے تعمیر نہیں کرنے چاہیے in other words ہم اس کا میننگ یہ لے سکتے ہیں کہ حیالی پلاو نہیں بنانا چاہیے انسان کو حقیقت پسندی سے کام لینا چاہیے اور next and last idiom is a bird's eye view a bird's eye view کا basically مطلب ہوتا ہے کہ ایک سرسری سا جائزہ لینا a bird's eye view کا ایک سرسری سا جائزہ لینے سے کیا تعلق ہوتا ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ایک bird اڑ رہا ہوتا ہے فلائے کر رہا ہوتا ہے ایک city سے جب وہ move کر رہا ہوتا ہے فلائے کر رہا ہوتا ہے تو اس city کا ایک سرسری سا جائزہ لیتا ہے ٹھیک ہے کہ وہاں پر وہ کھڑے ہو کے اس view کا جائزہ نہیں لیتا بلکہ ایک سرسری سا جائزہ لیتا ہے اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ایک سرسری جائزے لینے کو کیا کہتے ہیں a bird's eye view چونکہ ایک جو bird ہوتا ہے وہ کسی چیز کا detailed analysis نہیں کرتا بلکہ ایک سرسری سا جائزہ ایک سرسری سا analysis ہی کرتا ہے اب اگر اس کو ہم اپنے sentence کے اندر use کریں تو the sentence will be the teacher took a bird's eye view of my essay and patted on my back کہ teacher نے میرے essay کا ایک بہت سرسری سا جائزہ لیا and patted on my back means کہ انہوں نے میری کمر پر تھپکی دی یا مجھے شاباش دی یہ تھے ہمارے آج کے 10 idioms یہاں پہ ہم اپنے idioms کے lesson کو ختم کرتے ہیں اور i hope کہ آپ کو idioms کی اچھی طرح سے سمجھ آ جگی ہوگی اللہ حافظ